ناظرین آپ کو لاہور پریس کلپ لے چلتے ہیں جہاں گورنر پرنجاب سردال عطیف خورس پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ سزا نہ تو حتمی ہے اور نہ ہی اس کو سزا بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اپیل کا حق ہے جو اپیل کرنے جا رہے ہیں اور پھر دیکھئے گا کہ یہ ایک مجھے نہیں سمجھائی کہ ابوری اور مختصر حکم یا شارٹ آرڈر کی کیا جواز تھا ساتھ جج سائبان نے کتنے مہینے سنا یہ کیس اس دوران میں کیا اپنا وہ ذہن نہیں بنا سکتے تھے اور کیا وہ مفصل فیصلہ جب ریزرو کیا گیا تو ریزرو کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے شارٹ آرڈر تو اس وقت سنایا جاتا ہے جب کوئی امرجنسی ہو ایسی کوئی اس ملک میں امرجنسی نہیں تھی کہ شارٹ آرڈر آتا مفصل آرڈر سنانا ہی مقصود تھا اور ہمیشہ یہ قانون ہے کہ اگر فیصلہ خلاف سنایا جائے تو اسی وقت جو ہے الزام علیہ کو فیصلے کی نقل جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے ڈیلیور کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا جو ہے اپیل کا حق استعمال کر سکے وہ ابھی تک جو ہے نہیں آیا اور پھر جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ جو فرد جرم لگائی گئی اس سے متجاوز تھا اس کے اندر ایسی کوئی شائبہ نہیں تھا کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ توہین عدالت کے بہت سارے جو ہے قسمیں ہوتی ہیں ایک سیبل کنٹیمٹ ہے ایک کرمنل کنٹیمٹ ہے ایک کنٹیمٹ آف کوٹ کا جو آرڈر کی ڈیفائنس ہوتی ہے تو یہ تو حکم کی جو ہے کہہ رہے تھے کہ ڈیفائنس کی گئی ہے جبکہ ایک موقف تھا وزیر آزم کا کہ میں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو میں نے یہی لکھا ہے کہ خط کی حد تک جو ہے یہ صرف موخر رہے گا تاوقتے کے صدر پاکستان عہدہ صدارت پر فائز ہیں اس لیے اس خط کا اس جو شک کی حد تک ہے یہ ان کے صدر پاکستان کے عہدہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ سیلف ایگزیکیوٹری ہو جائے گا اور اس لیے اس پر اطلاق جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا یہ ایک موقف تھا اس میں نہ تو ریڈیکیول کرنے کی کوئی بات تھی نہ سکینڈلائز کرنے کی کوئی بات تھی اس سے زیادہ جو مقدمہ تھا توہین عدالت کا اس سے زیادہ آگے نہیں تھا اب جبکہ اس انٹیرم آرڈر میں یا شارٹ آرڈر میں یہ کہا گیا کہ اس میں امکان ہو سکتا ہے آرڈکل سکسٹی تریسٹھ ایک جی کی اپلیکیبلٹی کا امکان ہو سکتا ہے میں تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ محترم نباز شریف کل کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال کے لیے ڈس کوالیفائی ہو گئے اس حکم میں لکھا ہے جس میں آپ امکانی باتیں کرتے ہیں جہاں امکان ہو سکتا ہے وہاں امکان نہیں بھی ہو سکتا تو یہ امکان ہو سکتا ہے یا امکان نہیں ہو سکتا اس کا فیصلہ ظاہر ہے کہ یہ پارلیمان کرے گی یعنی سپیکر کرے گا آرٹکل تریسٹھ سب آرٹکل دو میں اس کا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا نہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتی ہے نہ کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے یہ نواز شریف صاحب نے کل کی پریس کانفرنس میں خود ہی اپنا وہ سپریم کورٹ بھی بن گئے ہیں خود ہی سپریم کورٹ کا حکم کا انہوں نے انٹرپریٹیشن بھی کر لی ہے خود ہی ایگزیکیوشنر بھی بن گئے ہیں اور خود ہی انہوں نے ایگزیکیوشن کرتے ہوئے اس پر عمل درامت بھی شروع کر دیا ہے اور چودری نصار علیس خان صاحب وہاں اعلان کر گئے کہ میں وزیراعظم کو اسیمبلی میں نہیں آنے دوں گا اور خود بھاگ گئے اسیمبلی سے خود بھاگ گئے اسیمبلی سے اور وزیراعظم آئے اور جس گنگرج کے ساتھ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا قوم ساری نے سنا اور انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ یہ صرف عوام کا کام ہے وزیراعظم کو بنانا وزیراعظم کو ہٹانا یعنی عوام ظاہر ہے کہ بیس کروڑ اس وقت ہو چکی ہے ماشاءاللہ جنہوں نے اٹھارمی ترمیم انیسویں ترمیم بیسویں ترمیم متفقع کی ہے اور اس لیے وہ ظاہر ہے کہ اپنی پارلیمان کے ذریعے اپنے نمائندوں کے ذریعے وہ بولتے ہیں تو یہ عوام کا حق ہے یعنی پارلیمان کا حق ہے تو اس لیے نہ کسی ادارے کو عدالت کا حق ہے نہ کسی شخص کا حق ہے نہ کسی فریق کا حق ہے نہ کسی پارٹی کا حق ہے اور یہ محترم نواز شریف صاحب وہ ہیں جو اسیمبلی میں خود جانا تو پسند نہیں کرتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ چھوٹے بھائی صاحب جو ہے چھوٹے میاں صاحب جو ہے وہ صدر مملکت کو نہیں مانتے اور بڑے بھائی صاحب جو ہے وہ وزیراعظم کو نہیں مانتے ہیں تو جانے یہ کس قسم کی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور کس قسم کی جمہوریت کو یہ فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عوام نے اس کا فیصلہ بھی دے دیا یہ نو بج کے پانچ منٹ نو بج کے پہنتیس منٹ پر یہ حکم جاری کیا گیا سنایا گیا اور شام ہی کو عوام نے اپنا جو ہے فیصلہ سنا دیا ملتان کے الیکشن میں اور اس شخص کو ایک ڈیکلیئر کیا جس کی ہمارا ایک اورنری ورکر تھا اور وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ تھی جس پر اسے شکست ہوئی اور الیکشن میں عوام نے فیصلہ دیا کہ عوام وزیراعظم کو اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں وہ کسی ایسے جو ہے غیر آئینی حکم یا غیر آئینی عمل کے جو ہے ساتھ نہیں ہیں یہ عوام کا استحقاق ہے خواہ و جمشید دستی ہو جسے سبریم کورٹ نے ناہل کیا اور عوام نے اسے دوبارہ پارلیمان میں بھیجا اور اسی لیے میں ان الفاظ کے ساتھ یہ چونکہ کل کی بات تھی تو میں نے کہا اس پر بھی آپ کو تھوڑی سی بریف کرتا جلوں اب میں ان باتوں کے ساتھ باروزات کے ساتھ آپ سے مستدی ہوں کہ آپ جیسے سوال کرنا چاہیں بہت شکریہ میں شروع کروں گا جواد ملک صاحب سے جی ایو ٹی وی انہوں نے سب سے پہلے بات تھا جواد ملک صاحب نیزن گورنر پنجاب سردار لطیف خوصہ اس وقت وہاں کا جواب دے رہے ان کا گناہ تھا کہ وزیراعظم ڈسکوالیفائی ہوں گے انہیں اس کا فیصل صرف اور صرف پارلیمان کرے گی اور یہ تمام جو پروسس ہے یہ آئین کے طریقے سے آئین کے ذریعے مکمل کیا جائے گا یہ تھی وقت سے تازہ ذریعہ موسیقی